بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نئی یہ جو سیاسی دیکھ تیار ہوگی یہ کتنی ذائق دار ہوگی اور کتنی اچھی ہوگی اور کب تک ہوگی اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن چار پانچ ایسی چیزیں ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ نیا پولیٹیکل چیس بورٹ سجایا جا رہا ہے اب اس میں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے یعنی غیر سنجیدہ جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے خاص طور پر اپوزیشن کی مومنٹ اور پھر حکمرہ اتحاد میں شامل کچھ جماعتیں ان کی بھی مومنٹ اور ساتھ ہی ساتھ جو رابطے شروع ہو گئے ہیں بہت ہی ارگنائزد ہوئے میں یہ رابطے ہو رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں سیز فائر ہو چکا ہے پہلی نشانی یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے بجائے اب انہوں نے بولنا کم کر دیا ہے کم بول رہے ہیں کام زیادہ کر رہے ہیں اور جب اپوزیشن کم بولے اور کام زیادہ شروع کر دے اور اخباری بیانات میں بہت فوکسٹ ہو جائے اور میڈیا میں بھی آکے نبی تلی گفتگو شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات ان کی خواہشات کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں حکمرہ اتحاد حکمرہ اتحاد میں شامل جماعتیں معلوم ہے کہ پاکستان تحریک امصاف کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی باپ سب سے امپورٹنٹ باپ ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان مسلم ریق کاف یہ تو تین جماعتیں ہیں اس کے بعد آتا ہے نمبر جی ڈی اے کا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یہ مستند جماعتیں ہیں جن کی جو قابینہ میں بھی جن کی نمائندگی ہے اور پاور شیرنگ فارمولہ پاکستان مسلم ریق کاف ذہن میں رکھیے گا ان سب کی قابینہ میں موجودگی ہے پاور شیرنگ فارمولے کے تحت چل رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے تھے لیکن اب جو نیا پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا سب سے پہلے تو سیز فائر ہوا نمبر ون سیز فائر ہونے کے بعد شہباز شریف صاحب فون پہ رابطہ کرتے ہیں اب مسلم ریق نواز کے اندر جو چیزیں چل رہی تھیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں کوئی اختلافات تھے فیملی کے اندر وہ اختلافات اب تھوڑے سے پیچھے چلے گئے ہیں ان اختلافات کو خاندانی اختلافات کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا گیا ہے فیل وقت انہوں نے کہا ہے آگے پڑا جائے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیا گیا ہے رائٹ لیفٹ جیکس لگے ہوئے ہیں ان پہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بلکل فری چھوڑ دیا نہیں ان کے ساتھ منکر نکیر موجود ہیں لیکن ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا گیا ہے اور گاڑی کی چابی بھی دی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ جناب آپ سواریاں اکٹھی کریں تو انہوں نے جو رابطہ کیا اور بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کو بولایا تو وہ ملاقات جو ہے کافی میننگ فول رہی اس میں ماضی کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے ماضی قریب کو بھی اور ماضی بیت کو بھی ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات کی گئی اور یہ اس بات پہ دو تین بنیادی باتوں پہ اتفاق ہے کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو فارق کرنا ہے اور اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے اگلے الیکشن سے پہلے پہلے ہم نے موجودہ گورنمنٹ یعنی کہ عمران خان صاحب کو کمزور ترین کرنا ہے تاکہ اگلے الیکشن بھی جیتے ہیں اور آئندہ کے لیے پاور شیئرنگ بھی ہو اور اس سے بھی جان چھوٹ جائے یہ بنیادی باتیں اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا اس پہ معاملات گفتگو چل رہی ہے پہلے تو یہ تھا کہ بول چال بند عظام تراشیوں کا سلسلہ شروع بلاول بھٹو ورسز مریم صفتر کھل کے سامنے آگئے تھے اور پھر دوسرے درجے کی قیادت بھی کھل کر سامنے آگئی تھی جب یہ چیزیں آئیں تو کیا کہنا چاہیے ڈیڈ لوگ تھا اب واپس آیا ہے پھر اپوزیشن جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد مسلم لگ نواز پیپس پارٹی کے رابطے ہو گئے اب جو اگلا رابطہ ہے آصف علی زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب دوسری سائٹ پہ ڈرائیونگ سیپ پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے رابطہ کیا ہے پاکستان مسلم لگ کاف سے ان کے پہلے بھی رابطے تھے اب اوپن لی رابطے ہو رہے ہیں یعنی اب فوٹو سیشن بھی ہو رہے ہیں پہلے خموشی سے ایک دوسرے سے ملا جاتا تھا بات چیت ہوتی تھی گپ شپ ہوتی تھی لیکن اب اس کو شو کیا جا رہے ہیں اپنے اپنے کارڈ شو کیا جا رہے ہیں اور اپنی اپنی جو اگلی میں نے کہا کہ جب پولٹیکل چیس بورڈ آ جائے اور جب گیم شروع ہو جائے تو پھر ہر کسی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے گھوڑے دڑائے تو گھوڑے دڑانے شروع کر دی ہیں زرداری صاحب کاف لیگ ملاقات ایمکو ایم کاف لیگ اب پہلے اپوزیشن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فٹ ہو گئی ہے پی ڈی ایم جو ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد اب پی ڈی ایم پیپس پارٹی ای این پی دوبارہ رابطے یہ ہو گیا اپوزیشن کا اب حکمرہ اتحاد میں کی طرف چلتے ہیں اپوزیشن ری یونیفیکشن کی طرف جا رہی ہے ری یونین ہو رہی ہے اس کی دوبارہ اتفاق اتحاد ہو رہا ہے رابطے ہو رہے ہیں فوٹو سیشن ہو رہے ہیں دوسری جانب حکمرہ اتحاد جو ہے اس میں درادیں پڑ رہی ہیں اب یہ درادیں وقتی ہیں یا پھر مستقل نوعیت کی ہو سکتی ہیں اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے لیکن یہ درادیں شروع ہو چکی ہیں اور متحدہ قومی مومنٹ حکمرہ اتحاد میں شامل اہم جمعات وہ مسلم لیگ کاف سے ملاقات مسلم لیگ نون کا ایمکو ایم بہادر آباد جانا ایمکو ایم کا مسلم لیگ نواز سے ملاقاتیں کرنا ایمکو ایم کا مولانا فضل الرحمن سے ملاقاتیں کرنا کراچی سے وفد آتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس جاتا ہے اور گپ شپ ہوتی ہے ایم بیسی روڑ کا گھر بڑا خوبصورت وہاں پہ اچھی خاصی خاطر توازہ ہوتی ہے واپس جاتے ہیں اگلی جو آئی ہے بات اگین وہ بھی حکمرہ اتحاد میں شامل جمعات ہیں ایمکو ایم کی اپوزیشن سے ملاقاتیں پاکستان مسلم لیگ کاف اپوزیشن سے ملاقاتیں اور وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ کیونکہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ بہت کمپرٹیبل ہے پیپلز پارٹی اور کافلی ماضی میں ان کی حکومت رہ چکی ہے اور بہت اچھے طریقے سے گارمنٹ چلی یعنی کہ اچھے طریقے سے مراد میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ملک کو کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا آپ اس کی انڈسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں کمپرٹیبل زون میں تھے مسلم لیگ کاف بھی پیپلز پارٹی بھی چوزی پرویزلائی صاحب ڈیپٹی پرائم منسٹر باقی وزارتوں کی تقسیم اور انہوں نے سکون سے بکیہ ٹینور پورا کیا تھا اگلی حکمرہ اتحاد میں شامل جماعت ہے جی بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی اب بی اے پی نے بھی تھوڑا سا اٹھنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے مفت میں ساتھ دے کے دیکھ لیا اور فاقہ کشی میں لیکن ہمیں شامل ہی نہیں کیا جا رہا ہماری کابینہ میں شمولیت نہ ہونے کے برابر ہے ہم ہیں کہاں کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے بھی تھوڑا سا اپنی پریزنس شو کرنے شروع کر دی ہے اس نئے پولٹیکل چیس بورڈ میں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا کردار بھی ایکٹیو ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹ ہیں ان کے سینٹ میں بھی ووٹ مزرقومی اسمبلی میں بھی ووٹ اور بلوچستان میں بھی کولیشن گارمنٹ تو سینٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں نے مل کے اور کچھ اپوزیشن سے ووٹ پیپلز پارٹی سے مستار لے کے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمنٹ بنایا تھا تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے اگر پھر مسلم ریگ نواز نے اپنی پارٹی سینٹرل ورکنگ پارٹی جو ہے سینٹرل اگزیکٹیو پارٹی اس میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں اور وہاں پہ غور خوض ہوا ہے جو عزرداری صاحب شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اور اس میں مریم صفدر کا موجود ہونا اس کا مطلب ہے نمبر ون یہ کہ ایک تو مریم صفدر صاحبہ نے چیک رکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب عزرداری صاحب آپس میں کوئی اوری نہ کھیل کھیل دیں لہٰذا نمبر ون چیک دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب کی نمائندہ موجود تھی مریم صفدر صاحبہ اور جو ایک فریم ورک کے اندر رہ کے جو جتنا اختیار دیا ہوا شہباز شریف صاحب کو اس کی اندر رہ کے انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو یہ بات پیپلز پارٹی بھی اس کے بعد جلاحات بلائے گی پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمن صاحب کا اعتماد میں لے لیا پی ڈی ایم کا اجلاحات ہونا ہے اس نے پھر آگے بڑھنا ہے اگلی بات ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ کون ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کھڑی ہوگی مسلم لیگ کاف پیپلز پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور متحدہ قومی مومنٹ اس کا اصل میں معاملہ ہے کہ وہ کدھر ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف یا مسلم لیگ نواز کی طرف اگر اس نے فیچر دیکھنا ہے تو پھر ان کی دلچسپی سندھ میں ہے ان کی دلچسپی صوبائی گورنمنٹ میں ہے فیڈل گورنمنٹ میں ان کی دلچسپی اتنی نہیں ہے وہاں پہ اگر اس کو کچھ نہیں ملتا تو پھر ذرا پرابلم ہوتا ہے تو ابھی وہ تو ابھی کچھ آگے کی باتیں ہیں لیکن فیل وقت یہ ہے اپوزیشن ری یونین ری یونیفیکیشن کی طرف جبکہ حکمرہ اتحاد منتشر اور ان کے باتیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا کیسے پہنچے گا یہ تو ابھی ابتدائے ہیں ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا جے کے ٹی گروپ موجود ہے پرویس خٹک صاحب موجود ہیں یہ پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات ہیں لیکن فیل وقت جو ہے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے الیکٹرال کالج ازاد ہوں گے الیکٹرال کالج ازاد ہوں گے یہ جو مومنٹ چل رہی ہے صوبائی اسمبلیوں میں بھی کیونکہ الیکٹرال کالج کونس ہے صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز الیکٹرال کالج کو ازاد چھوڑ دیا جائے گا اور وہ فیصلہ کریں گے اور اگر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کوئی موو آتی ہے تو اس کو دبانے کے لیے شاید کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری جو ہے وہ اس طریقے سے شاید اس کو اب نہ رکا جائے اور اگر ارگنیکلی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ارگنیکلی یہ کامیاب ہوتی ہیں ارگنیکلی اگر سیاسی جماعتیں پارلیمان کے اندر موجود پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی فیصلہ کرتی ہیں تو وہ ان کے لیے میدان جو ہے وہ برابر کا ہوگا لیول پلینگ فیلڈ جسے کہتے ہیں وہ ہوگا تو بہرحال اس پہ بھی کہنا چاہیے کہ نظر رکھنی چاہیے اس لیے وزیراعظم امران خان صاحب جو ہیں وہ چائنہ سے کامیاب دورے کے بعد وہ فوری طور پہ پہنچیں گے کوئٹا اور وہاں کے معاملات کو دیکھیں گے کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ معاملات ادھر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور مارجن آپ کو پتہ یہ چند سیٹوں کا یہ ہے اس سے زیادہ سیٹوں کا نہیں ہے اور فلور کروسنگ جو ہے وہ بھی شاید اس کی بھی اس کی بھی کوشش نہ ہی آئے تو زیادہ بہتر ہے تو امران خان صاحب کو اب ایک پلیٹیکل پلیئر کے طور پہ میدان میں اترنا ہے اور کرکٹر کے طور پہ نہیں پلیٹیکل پلیئر کے طور پہ میدان میں اترنا ہے اور کیونکہ کرکٹ کا میدان اور کرکٹ ٹیم وہاں کا ڈسپلن اور ہوتا ہے اور پلیٹیکل چیس بورڈ اور سیاسی میدان وہاں کا ڈسپلن کچھ اور ہوتا ہے اور دونوں اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سیاسی میدان میں اتریں گے یا وہ والا ڈسپلن اگر آپ پلیٹیکل الیکٹرنل کالج میں اپنا لگانے کی کوشش کریں گے تو شاید وہ ریزرٹ نہ نکلیں اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں حرام ہوں اور وزیراعظم عمران خان کے نزدیک اور ہونی بھی چاہیے لیکن بعض اوقات حرام کو بھی بکراہت اگر جان بچانی ہو تو قبول کرنا پڑتا ہے اور اس کو بھی آگے لے کے بڑھنا پڑتا ہے تو دیکھتے ہیں پلیٹیکل لائف کے لیے پلیٹیکل لائف لائن کہاں سے ملتی ہے اور اس ساری چیزوں کو کیسے بچاتے ہیں وزیراعظم عمران خان یہ بات ذہن میں رکھئے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو گرانا اتنا آسان نہیں ہوگا اور لیکن ڈیپنڈ کرتا ہے کہ الیکٹورل کالج وہ کس کے ساتھ ہے اور الیکٹورل کالج میں موجود مختلف گروپس وہ کس کے ساتھ ہیں اور اگر کپتان جو ہے آپ کو بتا ہے کرکٹ ٹیموں میں بغاوتیں ہوتی رہی ہیں اور ایک دفعہ بہت بڑا ہو گیا تھا کپتانی پہ جھگڑا اور آدھی سے زیادہ ٹیم نے بائیکارٹ کر دیا تھا تو یہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی لیکن اکثر نہیں ہوتا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب ابتدائے عشق ہے ابھی تو کوئی رزلٹ نہیں اکالا جا سکتا لیکن وزیراعظم عمران خان کو اب پولٹیکل پلئئر کے طور پہ آنا ہوگا کھیلنا ہوگا اور اپنی چالیں چلنی ہوگی اور مقابلے میں اپنا پولٹیکل چیس بورڈ لگانا ہوگا اجازے دیدی اللہ حافظ مقابلے میں